یہاں پہ ایک حدیث ہے جی جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3199 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے ارز کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے ارش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے یعنی یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے سورج کوئی انسان ہے ٹھیک ہے جاتا ہے پہلے جا کے اللہ کے ارش کے نیچے جا کے سجدہ کر دیتا ہے تشریف سورج اوپر کر دیتا ہے سر نیچے کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب سجدہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندے کی تشریف اور سر نہ ہو کسی چیز کی تو سجدہ کیسے ہوگا سجدہ تو سر نیچے کرنا پڑے گا تشریف اوپر ہوگی تو سجدہ ہوگا تو اب سورج کو یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ سورج واقعی کوئی انسان نوائی چیز ہے جو سر نیچے کرتا تشریف اوپر کرتا سجدہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا یعنی ایک دن اللہ کہے گا نہیں میں انہوں تیرا سجدہ نہیں پسند آیا کوئی بھی ہوئی چھاٹ دے ہوئی رہن دے میں نہیں کوئی بھی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ یہ بھی بات ہے ٹھیک ہے بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا تھا وہی واپس چلا جاؤ ٹھیک ہے چنانچہ اس دن وہ مغرب سے ہی نکلے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالشَمْسِ تَجْرِيلَ مُسْتَرْقَلِحَالِ ٹھیک ہے کہ ایک دن وہ کیا کرے گا وہ کہاں سے نکلے گا مغرب سے نکلائے گا پھر ٹھیک ہے سورج یعنی جہاں پہ غروب ہوتا ہے وہاں سے نکلائے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا ویسے دیکھو جی سورج کیسے ہو سکتا کہ سورج جاگے اللہ وہ سجدہ کرے گا سورج کوئی انسان تو ہے نہیں ہے تو حضرت محمد کی یہ پیاری پیاری باتیں ہیں یہ حضرت محمد کی باتیں ہیں اس لیے ایسیہ ہے کہ ان میں آپ کو بہت زیادہ حکمت نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں اس جیسے علم آپ کو پوری دنیا میں کہیں گے اور نہیں ملے گا ایک اور حدیث ہے ہم بستری والی حدیث کتاب النکاح صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پینسٹ اس میں کیا ہے نبی کریم نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان مارز کا نام یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو اتا کرے گا پھر اس عرصہ میں ان کے لیے کوئی اولاد رصیب ہو تو شیطان کبھی اسے کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا تو کیا ہوتا ہے جی یہ کس کی دعا ہے یہ مباشرت کی دعا ہے یہ جو ہے جونی سنس کو بھی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے ویسے تو وہ بچے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا اگر وہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اسے پڑھنی چاہیے نہیں تو پھر جونی سنس کے بچے جونی سنس جیسے پیدا ہو جائیں گے اسلام کے مطابق میں نہیں کہہ رہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کہ جی اللہ میاں یہ چاہتا ہے کہ آپ جب سیکس کرنے لگیں تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور وہی کیا کیا بات ہے جی وہاں سے آپ شروع کریں یعنی دخول سے پہلے یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے اور جو جو نہیں پڑھتا اس لئے آپ کے پاس شیطان بچے اور ملحد بچے یہاں اس طرح کے بچے پیدا ہو گئے تو تو بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی اس لئے ان کے بچے ملحد بانگ گئے ہیں اور جو ابھی بھی نہیں پڑھتا کال کو اس کے بچے ملحد بانگ گئے ہیں پھر پھر یہ تشریف ساف کرنے والے پتھر کی بات آگیا یہاں پر اس حدیث کی مجھے انگلیش نہیں ملی چلیں اردو نہیں ملی ہم اس کو انگلیش میں کار لیتے ہیں odd number of stones are to be used کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا پنجابی میں بٹے کو کہتے ہیں پتھر کو ٹھیک ہے تو کیا کہتا ہے ٹی میں آپ نے کیا لینی ہے odd numbers والی تاک numbers والی لینی ٹھیک ہے کہ جی ایک ہونی چاہیے یا تین ہونی چاہیے پانچ ہونی چاہیے یا سات ہونی چاہیے دو پتھر ہوں گے تو کام نہیں چلے گا جب آپ نہیں تشریف ساف کریں گے کام کرنے کے بعد تو آپ نے کیا کرنی ہے دو پتھر نہیں لینے تین لینے چار نہیں لینے پانچ لینے سات لینے to be used for cleaning the private parts after answering the call of nature and casting of pebbles at جمارہ is to be done by odd numbers ٹھیک ہے تو کیا ہے جب جمارات میں کنکریاں مارتے ہیں وہاں پہ بھی odd numbers دینے ہیں سات لینے ہیں تین لینے ہیں پانچ لینے ہیں ٹھیک and the number of circuits between الصفہ and مروہ is also odd اور وہ بھی جو ہے وہ odd ہے ٹھیک ہے اچھا and the number of circuits around کعبہ is also odd وہ بھی odd میں لینے ہیں کرتے ہیں when any of you is required to use stones for cleaning the private parts he should use odd number of stones 3, 5 or 7 اب کوئی تین استعمال کرتا تھا کوئی پانچ استعمال کرتا تھا کوئی سات استعمال کرتا تھا ٹھیک ہے جی تو پتھر جب لینے ہیں تو کیا کرنے ہیں تشریف صاف کرنے کے لیے ہگنے کے بعد پتھر تین ہونے جائیں ٹھیک ہے لوٹا بیک ہی ہونا چاہیئے لوٹے بھی تین ہونے چاہیئے اب یہ سوچنے کی بات ہے مگر یہ بات ہے کہ اگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر دو ہوں گے تو کیا ہوگا کوئی چیز لگی رہے دے گی تشریف پہ یہ کیا ہوگا یہ مطلب سمجھ نہیں آتی اس کے پیچے لوجک کیا ہے یہ لوجک اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے ضرور چیٹ میں بتائیں کہ لوجک اس کی ہے کیا ہے کہ بھائی کے اوپر اگر آپ نے تین سے کی تو اور کون سا شیطان تشریف پہ نازل ہو جانا ہے اگر آپ نے دو سے کی تو یہ بات مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آئی ہو کہ تین پتھروں سے تشریف ساف کرنے پہ اوپر کون سا فرشتہ نازل ہوتا ہے تشریف پہ اور دو سے ساف کرنے پہ کون سا شیطان جو ہے وہ تشریف کے اوپر ڈھنڈے مارتا ہے یا کیا ہوتا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مدرسوں کے بچے تو آئیں یا مدرسوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تشریفیں تو ہمیشہ سے تین یا سات سے یا پانچ سے ساف کرتے ہیں تو ان کی تشریفیں مولوی کے شرح سے محفوظ کیوں نہیں ہیں یہ اب سوچنے کی بات ہے تو میں تو کافی حران ہوں اس بارے میں آپ بھی بتائیے گا ضرور مجھے پانچ اور سات پتھروں سے تشریف کی صفائی کرتے ہیں اپنی یا تشریف کی رگڑائی کرتے ہیں پھر بھی جو ہے یہ کیوں جو ہے یہ مولوی جو ہے وہ تشریف کے اوپر پھر بھی جو ہے وہ ہتیہ چار ان کے کاری دیتا ہے تو یہ اب بات سوچنے والی ہے اس کا جواب ضرور دیجئے گا چیٹ کے اندر تو پھر پتا چلے گا اچھا پھر آگے ہے ایک اور حدیث کیا مسلم شاور کی سپری بھی تین دیا پانچ بار ہی مارا کرتے ہیں یار یہ تو میں تو مسلمان تھا نہیں اس لئے مجھے پتا نہیں ہے اگر پتا تو بتا نہیں ہے اچھا جی آگے چل دیں پھر کیا ہے کہ جب سورج چڑھتا ہے تو کہاں سے چڑھتا ہے وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے چڑھتا ہے یعنی ویسے وہ اللہ اسے حکم دیتا ہے تو وہ چڑھتا ہے شیطان کے سینگوں کے درمیان سے گزر کے وہ چڑھتا ہے مطلب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیا مسئیبت ہے تو جب اترتا ہے تو کہاں پہ اترتا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے مطلب یہ جیب و غریب بھی باتیں ہیں رسول اللہ بس بیٹھے بیٹھے ایسی گپیں چھوڑی جاتے تھے لمبی لمبی بہت لمبی گپ چھوڑی ہوئی ہے رسول اللہ سے کوئی بھی کچھ جا کے پوچھتا ہے رسول اللہ آگے سے گپ چھوڑ دے تو یہ گپ ہے میرے بھائی ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اچھا اگلی حدیث یہ آگئی یہ حضرت موسیٰ والی حدیث آگئی ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے تھے اور بدن ڈھاپنے والے تھے ان کی حیاتی وجہ سے ان کے بدن کا بدن کو کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں زیاد پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا ہے تمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں ایب ہیں یا کوڑ ہے یا ان کی خصیتین بڑے ہوئے ہیں یعنی خصیتین بڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بالز بہت بڑے ہیں یعنی حضرت موسیٰ کے جو بالز ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں شاید حضرت موسیٰ کو وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں اردو میں یار ہرنیا انگلیش میں ہرنیا ہو چکا ہے بڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر رکھ دیئے پھر گسل شروع کیا جب فارغ ہوئے تک کپڑے اٹھانے کے لیے بڑے لیکن پتھر پتھر ان کے کپڑوں سمیت باغنے لگا پتھر اب کپڑے لے کے باغ گیا عظم موسیٰ کے دیکھیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصاہ اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دھوڑنے لگے یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے دے آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں ہیں اور اس طرح اللہ نے ان کی ان کی تحمت سے ان کی برات کر دی اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے کپڑا اٹھا کر پہنا پھر پتھر کو اپنے احساسیں مارنے لگے خدا کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے تین یا چار یا پانچ جگہ نشان پڑ گئے تھے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تم ان کی طرح نہ ہو جانا دنوں نے موسیٰ کو عذیت دی پھر ان کی تحمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا اور اللہ کی بارگاہ میں شان والے اور عزت والے تھے ٹھیک ہے اب دیکھو موسیٰ کے اوپر لوگوں کو شک تھا کہ اس کے بالز بہت بڑھے ہیں سمال بالز تو یہ بات جو ہے انہوں نے کر دی دیکھیں اب مطلب کیا باتیں ہیں یہ بھی یار دیکھی جاؤ لپیٹی جاؤ ساتھ ساتھ اچھا پھر اس سے آگے ایک اور دی ساتھ جب کسی مکھی جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز پر میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفاہ ہوتی ہے اب مجھے بتاؤ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفاہ یہ کیا بکواس ہیں سوچیں بتائیں مجھے کہ یہ کیا بات ہے بھائی مکھی کی پروں میں تو کچھ ہوتا نہیں ہوتا جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ تو اس کی ٹانگوں میں ہوتی ہیں جن کے بربال ہوگے ہوتے ہیں اور جہاں پہ وہ بیٹھتی ہے مایکرو آرگنزم اس سے چپک جاتے ہیں تو رسول اللہ کو یہ نہیں تھا پتا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ایک پر میں شفاہ نہیں ہوتی بھائی اس کی ٹانگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں زیادہ جہاں پہ جرمز چپکی ہوتے ہیں وہ کبھی جاتی ہے کسی کی پاٹی پہ بیٹھ کے آ جاتی ہے پھر آکے وہ کسی گھلاب جرمز میں بیٹھ جاتی ہے پھر کہیں سے اور اٹھتی ہے کسی نے بلگم پھینکی اس پہ بیٹھ جائے گی پھر اٹھ کے آ جائے گی اس طرح سے تو وہ بیماریاں فلاتی ہے تو حسول اللہ نے کہا نہیں نہیں اگر گر گئے کسی چیز میں تو اسے چنگے طریقے سے وہ اچھے طریقے تاکہ ٹوٹل جرمز اندر ڈیزولو ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہے بھائی یہ ساری یہ حدیثیں ہیں ان کے ان کا کوئی حال نہیں یہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی حدیثیں ہیں موسیقی